بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت ششتہم سولہما قصہ یہ سولہما قصہ ہے اور اس میں انہوں نے ایک جانور جس کا نام سیاہ گوش ہے اس سے مقالمہ پیش کیا ہے یہ جانور ہمیشہ شیر کے قریب رہتا ہے شیر کا مقرب سمجھا جاتا ہے تو اس سے مقالمہ کی شکل میں اس پسے کو ذکر کیا گیا ہے تو کہتے ہیں شکسادی سیاہ گوش را گفتن لوگوں نے سیاہ گوش جانور سے پوچھا سیاہ گوش ایک جانور کے نام ہے جو بلی سے بڑا اور کتے سے چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے کان کالے اور نوکدار ہوتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں یہ جانور ہمیشہ شیر کے قریب ہوتا ہے شیر کا مقرب سمجھا جاتا ہے تو سیاہ گوش را گفتن لوگوں نے سیاہ گوش سے پوچھا ترہ ملازمت شیر بچے وجہ اختیار افتاد کہ تجھ کو کس وجہ سے شیر کی ملازمت پسند آئی یعنی تو شیر کے قریب کیوں رہتا ہے شیر کا خادم بن کر کیوں رہتا ہے اور جانور شیر سے دور رہتے ہیں لیکن تو ہمیشہ شیر کے ساتھ رہتا ہے تو سیاہ گوش نے جواب دیا گفت تو اس نے جواب دیا تا فضلہ سیدہ شمی خورم و شر دشمنہ در پناہ سودتش زندگانی می کنم اس نے کہا میں دو وجہ سے شیر کے قریب رہتا ہوں ایک وجہ یہ ہے کہ تا فضلہ سیدہ شمی خورم تاکہ شیر کے شکار کا بچہ ہوا میں کھاتا ہوں کھاتا رہوں یعنی شیر شکار کرتا ہے اور کھاتا ہے تو وہ پورا نہیں کہتا ہے کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کا جو بچہ خوچا ہوتا ہے اس کو میں کھا لیتا ہوں تو مجھے مفت میں کھانے کو مل جاتا ہے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اور دشمنوں کے شر سے اس کے پناہ و دب دبے میں زندگی گزارتا ہوں تو سولت کے معنی دب دبے کی آتے ہیں تو شیر سے سب جانوار ڈرتے ہیں اور چونکہ یہ شیر قریب ہوتا ہے اس لئے اس سے بھی جانوار ڈرتے ہیں جیسا کہ دنیا کا اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑے اور دب دبے والے آدمی کا مقرب ہوتا ہے تو لوگ اس بڑے آدمی سے بھی ڈرتے ہیں اور اس بندے سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر میں کچھ کروں گا تو یہ بڑے آدمی سے شکایت کرے گا تو میری خیر نہیں ہوگی گفت دناش کہنے آگے لوگوں نے اس سے کہا لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تو جب شیر سے اتنا قریب رہتا ہے تو تو اور جارہ کیوں نے قریب نہیں ہو جاتا ہے یعنی یہ تو ہمیں شیر کے خادم من کے رہتا ہے سیاگوش لیکن بہت زیادہ مقرم نہیں ہوتا ہے یعنی اتنا قریب کہ ہر وقت ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گفتا ہے ہمیں گار میں جہاں جائے ہم ہمیں ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ جب تو شیر کا مقرب شیر کی قربت سے اتنا فائدہ ہے تو تجھے بہت زیادہ اس کے قریب بنانا چاہیے ہمیشہ اس کے ساتھ ہی خاص وزیر بن جانا چاہیے اس نے کہا نہیں میں اس سے اتنے زیادہ قریب نہیں ہو سکتا ہوں اس لئے کہ وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کی مزاج کا پتہ نہیں ہوتا ہے ہو سکتا ہے کل وہ مجھے ہی چیر فار کر کھا لے گفتا ہے لوگوں نے اس سے کہا کہ بزلے حمایتش در آمدی اب جب کہ تو شیر کی حمایت کے سائے میں آ گیا ہے نعمتش اعتراف کر دی اس کی نعمت کے شکر کا اقرار کر لیا ہے چرا نزیق ترنیائی تو تو اس کے زیادہ نزیق کیوں نہیں آتا تا بحلقہ خاصانت در آرد تاکہ شیر تجھ کو اپنے خاص لوگوں کے حلقے میں لاوے وہ از بندگانے مخلص شمارت اور تجھ کو اپنے مخلص گلاہوں میں شمار کرے گفت تو اس سیاہ گوش نے جواب دیا از بشے ہوئے ہمچنا ایمن نیستم کہ اس کی پکڑ سے میں اس طرح یعنی اس کی بہت دور نیڈر نہیں ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نیت بدل جائے اور مجھ پہ ہی حملہ کر کے مجھے چیز فال کر کے کھا لے اس کی پاس ایک شیر ہے اس شیر کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدش پرس لوگ ہوتے ہیں جو مجوسی ہوتے ہیں وہ آگ کی پوجہ کرتے ہیں تو اگر ہزاروں سال سیکنڈوں سال کوئی آگ کی پوجہ کرے اور اتفاق سے وہ آگ میں گر جائے تو آگ اس کو جلا ڈالے گی یعنی ایک آرمی نے آگ کی سو سال پوجہ کی لیکن آگ اس پر ترست نہیں کہتی کہ اس نے میں سو سال پوجہ کی ہے تو اس کو میں جلا ہوں تو اسی طرح جو ہے مطلب یہ ہے کہ کہنے کے مطلب اس واقعے کا مطلب یہ ہے شیرک سادین جو واقعہ بیان کیا ہے کہ بادشاہوں کی قربت کوئی اچھی چیز نہیں ہے پہلے زمانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کی قربت تلاش کرتے تھے تو شیرک سادین ان لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ بادشاہوں سے دور رہنے چاہے ان کی قربت کوئی اچھی چیز نہیں ہے اگر ست سال گبر آتش فرورزد فروورد فروورد چاہے فروزد ہے فروزد تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں فروزد ہے نا اصل میں فروزد تھا وزن شیریعہ ایسے ہم سے گر گیا ہے اگر ست سال گبر آتش فروزد اگر سو سال تک آگ کا پوجھنی والا آگ روشن کرتا رہے چھو یک دم اندرہ افتت و سوز جب ایک سانس کے لئے اس میں گر پڑے آگ جلا دے گی اس کی بات کہہ رہے ہیں افتت کے ندیمی حضرت سلطانہ ضرب آیت ایسا بھی اتفاق ہوا ہے ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ بادشاہ کے ہم نشینوں کو سونا مل جائے ہیں جو لوگ بادشاہ کے مفرر بن کے رہتے ہیں ہم نشین ہوتے ہیں خاص بندے ہوتے ہیں تو کبھی ان کو سونا مل جاتا ہے یعنی بادشاہ کے مفرر بن کے رہے ہیں اچھا ہوتا ہے تو ان کو نواز دیتا ہے سونا سے اور کبھی ان کی ایک معمولی سی لرجش پر بادشاہ ان کا سرخلم کروا دیتا ہے افتت کے ندیم حضرت سلطانہ رازر بیائیت ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ بادشاہ کے ہم نشینوں کو سونا مل جائے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سر چلا جاتا ہے وحکمہ گفتہ اند اور اقل مندوں نے کہا ہے کہ بادشاہوں کی مزاج کی رنگہ رنگی سے پرہیس کرنا چاہیے یعنی بادشاہوں سے دور رہنا چاہیے اس لئے ان کا مزاج بدلتے رہتا ہے کہ وقت بسلام برنجند اس لئے کہ کبھی یہ لوگ سلام سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں جب ان کا مزاج ٹھیک نہیں ہوتا ہے عالمی جا کر سلام کرے تو سلام پر ہی غصہ مو جاتا ہے جلال آجاتا ہے ان کو اور قلد کروا دیتے ہیں وگاہے بدشنا میں خلات دہند اور کبھی ایک گالی پر جوڑا دے دیتے ہیں جب ان کا مزاج خوش ہوتا ہے تو کوئی ان کو گالی بھی دیتا ہے تو اس گالی سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کو نماز دیتے ہیں وگفتہ اند اور اقل مندوں نے یہ بھی کہا ہے ذرافت بسیار ذرافت بسیار ہنر ندیمہ است کہ زیادہ خوش ربعی ہم نشینوں کا ہنر ہے وہ عیب ندیمہ است وہ عیب حکیمہ اور اقل مندوں کے لئے عیب ہے یعنی جو لوگ بادشاہ کے ہم نشی ہوتے ہیں ہمیشہ کوشش کہتے ہیں بادشاہوں کو ہساتے رہیں تو یہ بات ان کو تو زیب دیتی ہے جو لوگ مقرر ہوتے ہیں لیکن جو لوگ اقل مند ہیں وہ ہمیشہ خوش ربعی کے چکر میں ہی بڑھتے ہیں تو بسر قدرِ خیشتن باش و وقار تو اپنی عزت و مرتبی قائم رہ بازی و ذرافت بن عدیمہ و گزار خیل اور حسی مزاق ہم نشینوں کے لئے چھوڑ دے تو اسی قیت کا حاصل یہی ہے کہ وزیروں کو بادشاہ سے چوکس اور ہوشیار رہنا چاہیے اس لئے کہ بادشاہ کی ملازمت بڑا دشوار کام ہے نفع کی امید کے ساتھ جان بھی خطرے میں رہتی ہے کیونکہ بادشاہوں کے ملازمت ہمیشہ ایکسا نہیں ہوتا ہے کبھی تو انعام سے نواز دے ہیں وہ کبھی مار ڈال لیتے ہیں ایمید کے ساتھ